بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہل الاغتتم من لسانی یفقہ قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کراچی کے لوگو کراچی کے لوگو پورے پاکستان کو بتاؤ پورے پاکستان کو بتاؤ یہاں سے آواز لگا کر پورے پاکستان کو بتاؤ کہ ہاں ہمارے ہی آبا و اجداد نے پاکستان بطا بنایا تھا اور انشاءاللہ ہمیں اس کو بچائیں گے اور چلائیں گے آج آج ستر سالوں میں پاکستان کے اوپر جتنے بھی حالات آئے آج سے زیادہ کٹن وقت پاکستان پر نہیں آیا یہ کراچی یہ کراچی پاکستان کو جھوڑنے والا شہر ہے کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے اے پاکستان کے لوگوں اے پاکستان کے لوگوں اے دنیا بھر میں پیٹھے ہوئے پاکستانیوں پاکستان کے دوستوں اور پاکستان کے دشمنوں ذرا کراچی والوں پہ یہ نظر ڈال کر دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں اس شہر میں چھالیز جنازے اٹھائیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں چھالیز جنازے اٹھائیں خوشی کا دن تھا کل عید کا دن تھا کل عید کا دن تھا لوگوں کی تہوید کی خوشیوں کا تہوار تھا اور کراچی والوں نے عید کی نمازوں میں جنازوں کی نمازیں ادا کیے ماں نے بچوں کو پیار کرنے کے بجائے اس شہر میں کل ماں نے بچوں کی لاشوں کو بوسا دے کر دفن کیا ہے اے پاکستان بھر میں بیٹے ہوئے لوگوں دیکھو ذرا کراچی والوں کا جذبہ آج 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 دکی دل کے ساتھ آج آج دکی دل کے ساتھ آج غم زدہ دل کے ساتھ یہ کراچی جس کو نہ پانی مل رہا ہے نہ جس کو بجلی مل رہی ہے بجلی سے موت تو مل جاتی ہے یہ کراچی جس کے گھر کے آگے سے کوئی کچھرہ اٹھانے والا نہیں ہے یہ کراچی جس کو کوئی نوکری نہیں دے رہا یہ کراچی جس کے کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے یہ کراچی جہاں پر موت کسی بہانے کی کی منتظر نہیں ہے ہر بہانے سے موت آ رہی ہے لوگوں کو یہ وہ کراچی ہے آج چودہ آگست کے خوشیاں منانے کے لیے پاکستان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پاکستان کی آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج یہ کراچی اپنے دکھوں کے باوجود پاکستان پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جذبے کے ساتھ آج اگر کوئی پاکستان کے سیوار کو منانے کے لیے نکلا ہے تو وہ کراچی ہے وہ کراچی ہے وہ کراچی ہے دور دور تک آواز ہاتھ اٹھات کھنے کر کے بتاؤ بولو تیار ہو بولو 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 میرے بات کی تائید کرتے ہو میری باتوں کی تائید کرتے ہو اے اے حکمرانوں اے پاکستان کے حکمرانوں میں آج اس موقع پہ کوئی شکاہت نہیں کروں گا میں آج تمہاری پرز حکمرانی پہ کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ آج تم جیسے بھی ہو تم جو بھی ہو تم جس پارٹی کے ہو تم جس مسلک کے ہو تم جس زبان کے ہو آج آج میں پاکستان کے دشمنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج آج کشمیر پہ ظلم کرنے والے بھارت کو میں یہاں سے آواز دینا چاہتا ہوں اے نرندر موڈی کشمیری انسانوں پہ کشمیری مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے اے بھارتی فوجیوں اے بھارت کی حکمرانوں کان کھول کر سنو ہمارے اختلافات ہمارے سیاسی اختلافات ہمارے مسلک کے اختلافات ہم اپنے گھر میں حل کریں گے ہم اس کے لئے دنیا کو نہیں بلائیں گے لیکن جہاں جہاں ملک میں یک جہتی کی ضرورت پڑے جہاں قوم کو ایک ہونے کی ضرورت پڑے تو خدا کی قسم ہم ایک ہفتے میں چھالیس لاشیں اٹھانے کے باوجود ایک ہفتے میں چھالیس لاشیں اٹھانے کے باوجود آج پورا پاکستان اور کراچی آج یہ سب دھلالی پرچم لے کر کھڑا ہے یہ میسیج ہے یہ انڈیا کو میسیج ہے کہ یہ پاکستان کے لوگ ایک ہیں ایک ہیں جب جب کشمیر کی آزادی کی بات ہوتی تھی انڈیا اس شہر میں لاشیں گراتا تھا اس کی آواز تھوڑی بڑھاو بیٹھا جب 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 کشمیر میں آزادی کی بات ہوتی تھی انڈیا اس شہر میں انڈیا روکینجٹ اس شہر میں لاشیں گراتے تھے کبھی شیعوں کے نام پر کبھی سنیوں کے نام پر کبھی دیوبندیوں کے نام پر کبھی بریلیوں کے نام پر کبھی مہوجروں کے نام پر کبھی پختونوں کے نام پر پلوچوں کے نام پر سندھیوں کے نام پر اب اب یہ شہر انڈیا روکے جنٹوں سے پاک ہو گیا آج 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 یہ شہر ایک ہے آج آج یہ شہر ایک ہے آج آج ہمیں رنگ نسل زبان کی بنیاد پر لانے والا کوئی نہیں ہے آج یہ پاکستانی آج یہ کراچی کے لوگ چاہے وہ لیاری کے لوگ ہو چاہے وہ لیخت آباد کے لوگ ہو چاہے وہ سوراب گوٹ کے لوگ ہو چاہے وہ نوات ناظم آباد کے لوگ ہو چاہے وہ فیڈل بی ایریا کے لوگ ہو چاہے وہ نیو کراچی کے لوگ ہو چاہے وہ چکرہ گوٹ کے سندھی ہو چاہے وہ قائد آباد کے پختون ہو یا وہ پنارس کے پختون ہو چاہے وہ اورنگی کے معاجر ہو چاہے وہ رنچوڑ لائن کا میمن ہو اس کراچی میں ساری زبانیں بولنے والے لوگ پچھلے تین سالوں سے ایک ہو گئے ایک ہو گئے ایک ہو گئے اور اب میں میں اس موقع پہ میں اس موقع پہ میں اس موقع پہ پاکستان کی حکومت کو کراچی سے کھڑے ہو کر آواز لگانا چاہتا ہوں اے عمران خان صاحب آپ اس ملک کا مقدمہ لرو اور دلہری سے لڑو یہ کراچی تمہارے ساتھ ہے یہ پیس بھی تمہارے ساتھ ہے ہم 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 آج ہم آج اپنی تکلیف نہیں بتائیں گے ہم آج اپنی پریشانی نہیں بتائیں گے یہ وہ شہر ہے یہ وہ شہر ہے جس نے ایک ہفتے کے اندر یہ وہ شہر ہے جس نے ایک ہفتے کے اندر چھالیس لاشیں چھالیس لاشیں اکھائی ہیں یہ وہ شہر ہے جس نے ایک ہفتے کے اندر چھالیس لاشیں اکھائی ہیں لیکن آج یہ دو جوان یہ میری ماں بہنیں یہ میرے بذر یہ شکوا نہیں کر رہے یہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ شکوا نہیں کر رہے یہ شہر کی حکومت کے ساتھ شکوا نہیں کر رہے یہ صوبائی حکومت کے ساتھ شکوا نہیں کر رہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ شہر میں کوئی نہیں مارتا آج ان چھالیس آج ان چھالیس بچوں کی ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی آج ان چھالیس بچوں کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی جن کے بچے اس ایک ہفتے میں جن کے بچے اس ایک ہفتے میں اپنے پیاروں سے جدہ ہو گئے لیکن آج ہم یہ شکوا نہیں کرتے آج ہم یہ شکوا نہیں کرتے آج کے دن یہاں سے بیٹھ کر دشمنوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کراچی یہ کراچی ایک ہے اور کراچی ایک ہے تو پورا پاکستان ایک ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم نے ہم نے اس کراچی میں ہم نے اس کراچی میں کشمیر کی جنگ لڑی ہے ہم نے اس کراچی میں کشمیر کی جنگ لڑی ہے جب 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 کشمیر کی آزادی کی بات ہوتی تھی اس کراچی جب جب اس کشمیر کی آزادی کی بات ہوتی تھی اس کراچی کو ڈسٹرپ کیا جاتا تھا آج کوئی ڈسٹرپ کرنے والا نہیں ہے آج اس کراچی کوئی ڈسٹرپ کرنے والا نہیں ہے یہ کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے یہ کراچی چلے گا ہمارے اختلافات ملک کے اندر ہیں لیکن جہاں ملک کی سلامتی کی بات ہوگی جہاں کشمیر کی آزادی کی بات ہوگی ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں بولو ایک ہو بولو ایک ہو بولو ایک ہو وہ پیچھے والے بولے پیچھے والے بولے ایک ہیں میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو اے انڈیا کی فوجیوں نرندر مودی کشمیر پر ظلم کرنے والے نیتے نیتے لوگوں پر ظلم کرنے والے انڈیا کی حکمت کے لوگوں پاکستان کی فوج آٹھ لاکھ ہی نہیں ہے پاکستان کی فوج بائیس کروڑ ہے یہ ہم سب پاکستان کے فوجی ہیں ہم سب پاکستان کے فوجی ہیں جب اس ملک کو ضرورت پڑے گی کراچی کا پورے پاکستان کا ایک ایک فرد اپنے خون سے اس ملک کی آبیاری کرے گا سردوں کی آبیاری کرے گا انشاءاللہ تعالی کراچی کے لوگوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میں آج ابھی تمہیں دعوت دے رہا ہوں کل مزار قائد سے دوپیر کے تین بجے ساری پارٹیاں مل کر ایک ریلی نکالنے جا رہی ہیں ساری پارٹیاں مل کر ایک ریلی نکالنے جا رہی ہیں ہم پاکستان پارٹی بھی اس ریلی میں شریک ہوگی یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ملک کے لیے ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں اس ملک کے لیے ہم سب ایک ہیں تو کل دوپیر ایک بجے پاکستان ہاؤس پیس پی مرکز سے ہم ریلی لے کے روانہ ہوں گے اور تین بجے مزار قائد سے سب کی ریلی آ رہی ہوگی بولو ان سب میں سب سے بڑی پیس پی کی ریلی ہوگی یا نہیں ہوگی 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 یا نہیں ہوگی سارے سب سے گزارش ہے دیکھو میرے بھائیو یہ آسابی جنگ ہے انڈیا ایک بزدل ایک بزدل ایک بزدل ملک ہے انڈیا ایک بزدل ملک ہے انہیں وہ حمد نہیں کر سکتا ہم پر جاریت کرنے کی یہ تمہارے جذبے کے آگے پاکستان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا کوئی ہم نے پاکستان کی عوام نے ارے یہ کراچی والوں اگر صرف کراچی والوں کو چھوٹے ہیں